اس وقت موضوع یہ ہے کہ آپ لوگ جو کہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں یہ تو ہو گیا آپ کا ایک مین ٹیلنٹ یہ آپ کا مین ٹیلنٹ ہے کہ آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ایکٹر ہیں دیکھیں میں نے تو آپ کے ساتھ کام کرنا ہی کرنا ہے جو یہ ایکٹنگ ورکشاپ سے لوگ نکلیں گے اور یہ ایکٹنگ ورکشاپ جو ادارہ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہر مہینے تین دن کریں کیونکہ پہلے میں وہ شوٹ کروں گا اور ریلیز کروں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہوگا اور آپ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں بے شک اگر سب کو پیسے نہیں مل رہے لیکن سب کو کام مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں کولابریشن ایونی اسٹوڈیو کے باہر لائن لگتی تھی باری اسٹوڈیو کے باہر لائن لگتی تھی کہ جب ہم یہ اندر جانے دو ہم نے ایکٹر بننا ہے ہم نے شوٹنگ دیکھنی ہے تو کوئی جانے نہیں دیتا تھا اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک اپیسوڈ ہوگی آپ کہہ سکیں گے کہ یار میں اس اپیسوڈ میں ایکٹنگ کی ہے اور ایک دن میں آپ کو دوں گا کہ اس دن آپ ایک ایکٹر کی لائف جیئیں گے میں اپنے کام سے پیار کرتا ہوں میں نے خود سٹوڈیو کا فلور جو ہے وہ صاف کیا ہوا جھاڑو لگانا کپڑا مارنا جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو میں نے اپنا وائس میسج کیا ہے دو تین دن پہلے اور ان کو میں ان کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں چیزوں کے بارے میں جو لوگ سیلیکٹ ہیں وہ تو تیاری پکڑیں جو لوگ سیلیکٹڈ ہیں ہماری ایکٹنگ ورکشاپ میں وہ تیار ہو جائیں چودہ پندرہ سولہ ڈیٹ ہے لاہور میں تین دن کی ایکٹنگ ورکشاپ بار بار جو میٹنگز میں کوئیسٹن ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ فری میں کیوں کر رہے ہیں بلکہ مجھے یہ سجیسٹ کیا گیا کہ آپ ان سے پیسے کیوں نہیں لیتے اگر تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے جو کہ اس کو شروع سے پتا ہے کہ اس نے آپ سے پیسے لینے ہے لیکن اس نے آپ کا کام نہیں کرنا تو یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے میرے دوست جو تھے ان میں سے کچھ لوگ کرتے تھے اس طرح سے کہ پیسے دے کے کاسٹ ہوتے تھے کسی اسسٹنٹ کو پیسے دے دیئے کسی ڈریکٹر کو پیسے دے دیئے اور صرف پیسے ہی نہیں ہوتے اور بہت ساری چیزیں دیتے تھے جیسے میں ذمہت ہوں کہ میرا میجر ٹیلنٹ ایکٹنگ ہے میں ڈریکشن سیکھ لی میں نے لکھنا سیکھ لیا ٹھیک ہے میں نے پروڈکشن سیکھ لی تو مجھے وہ کام بھی آتے ہیں میں وائس آور بھی کر لیتا ہوں میری ٹریننگ ہے ان ساری چیزوں کی تو اب بڑی در میں بھی رکا رہا کہ میں نے صرف ایکٹنگ کرنی ہے لیکن صرف ایکٹنگ سے آپ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ میں لاہور میں ہوں سارے ڈرامے کراچی بن رہے تھے اب یہاں تو میں سارا کچھ اپنی لائف جو یہاں جمعی جمعی ایک لائف ہے جو کہ میں نے بلڈ کی ہے اللہ کی مہربانی سے وہ ساری چھوڑ کے تو میں کراچی چلا جاؤں اور نئے سیرے سے لوگوں کو کہوں جی اسلام علیکم جی میں ایکٹر ہوں اور مجھے کاسٹ کر لیں تو یہ تو میں نے سوچا کہ میں نہیں کرنا تو مجھے کیا کرنا تھا کہ میں اپنی ایک پروڈکشن آس کمپنی بنا چکا ہوا تھا دس پندرہ سال پہلے میری ایک پروڈکشن آس ہے ایک کمپنی ہے جو کہ میں جس کے تحت میں پہلے شروع میں شورٹ فلم بنائی پھر میں نے ڈرامے بنائے جو کہ جیو پہ ای ٹی وی پہ اے ٹی وی پہ چلتے تھے اس کے بعد پھر میں نے ڈاکومنٹریز بنائی جو کہ میں آج تک بناتا ہوں مختلف گورنمنٹ کے اداروں کے لیے یا پرائیوٹ اداروں کے لیے یا انجیوز کے لیے یا مختلف کمپنیز برینڈز ہیں ان کے لیے پھر میں میوزک ویڈیوز کرنا شروع ہو گیا میوزک ویڈیوز کرتا کیونکہ میوزک میری ایک دلچسپی تھی ایک ٹیلنٹ تھا میوزک کی سمجھ بوج� تھوڑی بہت تو میوزک ویڈیوز کرنا شروع ہو گیا تو میوزک ویڈیو کرنے میں انگلینڈ چلا گیا فلم مجھے پروڈکشن آتی تھی تو میں فلم لائن پروڈکشن کرنے میں انڈیا چلا گیا دو فلمیں میں نے کی اچھا اس کے بعد پھر میں دبائے چلا گیا پھر ٹی وی کمرشلز کرنا شروع ہو گیا کیونکہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک مین ٹیلنٹ ہوتا ہے باقی کچھ سب ٹیلنٹ ہوتے ہیں تو جب مین ٹیلنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا وہ لاہور میں نہیں ہے کام اور مجھے کراچی جانا ہے اور میں کراچی نہیں جانا چاہتا تو مجھے سروائیف تو کرنا ہے نا اور میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ میں اتنے دیر سے ایکٹنگ کر رہا تھا تو اب میں اگدام کوئی جاب کر لوں تو وہ تو میرے لئے مشکل ہو جائے گا جابز میں نے کی ہیں شروع میں اب نہیں میں کر رہا اب میں اپنا ہی کام کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے پھر میں امریکہ چلا گیا پچھلے سال دبائے میں چھ سات دفعہ چلا گیا ٹی وی کمرشل کرنے تو آپ دیکھیں کہ اس کام میں جب آپ محنت کرتے ہیں تو یہ کام آپ کو ریوارڈ بھی دیتا ہے یہ کام آپ کو عزت بھی دیتا ہے تو مطلب آپ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں لوگ آپ کو سارا پی کر رہے ہیں آپ کی ٹریولنگ پیڈ ہے آپ کی ہوتلنگ پیڈ ہے آپ کو پیسے مل رہے ہیں کام کرنے کے تو یہ محنت سے ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں تو اس وقت موضوع یہ ہے کہ آپ لوگ جو کہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں یہ تو ہو گیا آپ کا ایک مین ٹیلنٹ یہ آپ کا مین ٹیلنٹ ہے کہ آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ایکٹر ہیں آپ کے پاس یقیناً اس کے علاوہ کئی ہو ٹیلنٹ بھی ہوں گے وہ کیا ہے اس کے اوپر کام کریں دیکھیں مجھے تو نہیں بتا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جب تک میں نے لکھ کے نہیں دیکھا مجھے تو نہیں بتا تھا کہ میں وائس آور کر سکتا ہوں میں نے ترکی کی ڈرامے جو ہیں ان کی ڈبنگ کی ہے اور میں نے بے شمار ڈرامے ڈب کی ہے ٹھیک ہے ورشل یونیورسٹی کے جو لیکچرز ہیں اردو میں وہ میری آواز میں ہیں وہ جو ڈی ویڈیز ملتی ہیں یا وہ جو ان کے ویب سائٹ پر پڑھی ہوئی ہیں جو ساری آرڈیو ویڈیو ہے وہ میری آواز نے دو سال میں نے ان کے ساتھ ڈبنگ کی ہے تو مجھے تو نہیں پتا تھا مجھے اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑی تھوڑا مجھے اپنے اندر جھاکنا پڑا خود کو چیک کرنا پڑا کہ اندر اور کیا کیا ہے ایکٹنگ تو میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اندر سے رائٹنگ نکلائی اندر سے وائس آور نکلائی اندر سے ڈیریکشن نکلائی پروڈکشن نکلائی تو جب آپ اپنے دوسرے ٹیلینٹ بھی ڈھونٹیں گے اور ان کو بھی پولیج کریں گے تو آپ کا سکل سیٹ بڑھ جائے گا سکل سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر گاڑی چلانی آتی تو گاڑی آپ کو ٹھیک بھی کرنی آتی ہے یہ آپ کا سکل سیٹ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی کی ساری یہ چیزیں کہاں کہاں سے ہوتی ہیں آپ کو اور چیزیں ہی پتا چل گیا آپ کو گاڑی کے سوفیور سمجھ آگئے تو یہ آپ اپنا سکل سیٹ ایمپروف کر رہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ سارا دن اس پر یوٹیوب پر مزاہیہ ویڈیوز دیکھ لیں یا ان کے اس لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہوئے چیزیں نئی نئی چیزیں سیکھ لیں آپ کے اوپر ہے ہر چیز یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہوئی ہے لیپ ٹاپ پر فری لانسنگ سیکھ لیں یا آپ اس پر اگر ایم ایس آفیس سیکھ لیتے ہیں یا آپ اس پر ایڈیٹنگ سیکھ لیتے ہیں سارا کچھ اس میں ہو سکتا ہے آپ ایڈیٹنگ سیکھ لیتے ہیں پتا چلے کہ آپ بہت زبردست ایڈیٹر ہیں آپ کو پتا ہی نہ ہو آپ کی وہ سین کو جوڑنے کی سنس بہت ہی یونیک ہو جب تک آپ اپنے آپ کو اپلائے نہیں کریں گے مختلف چیزوں میں تب تک کیسے بتا چلے گا ایسن رہیم جو ہے جو آپ یو فون کے کمرشل دیکھتے تھے یا بھی آپ بہت سارے ایسے کمرشل دیکھتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں وہ ایسن رہیم بناتا ہے اور وہ بہت مہنگے کمرشل دوتے ہیں تو ایسن بھائی پہلے ڈیریکٹر سے پہلے وہ ایڈیٹر تھے وہ ایڈیٹنگ کرتے تھے پھر ان کو اور وہ چھوٹ بھی کرتے تھے کیمرہ بھی آتا تھا میں بھی کرتا ہوں جھوٹ مجھے بھی آتا کیمرہ تو دیکھیں کیمرہ جب میرے پاس نہیں تھا مجھے تب بھی اس کی سنس تھی کہاں سے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جن کو کام آتا تھا ان سے سیکھتا تھا ان سے پوچھتا رہتا تھا پھر یوٹیوب پہ دیکھتا تھا پڑھتا تھا پڑھائی کرتا تھا کہ اس کیمرے کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں لائٹنگ کی کتنی قسمیں ہیں لائٹ کیسے کرتے ہیں لائٹ سورس کیا ہوتا ہے فیلر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ موجود ہیں تو آپ سیکھیں وہاں سے آپ اپنا سکل سیٹ امپروف کریں پھر یہ ہوگا دیکھیں میں نے تو آپ کے ساتھ کام کرنا ہی کرنا ہے جو یہ ایکٹنگ ورکشپ سے لوگ نکلیں گے اور یہ ایکٹنگ ورکشپ جو ادارہ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہر مہینے تین دن کریں ہر مہینے تین دن کی ایکٹنگ ورکشپ کریں اب میں ان سے پرومیس تو نہیں کیا کہ میں ہر مہینے تین دن کی کروں گا لیکن شاید میں کروں ٹھیک ہے اگر ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے کروں جب بھی میں کر سکوں تو یہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں تو کروں گا ہی کروں گا کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے نا یہ ایکٹنگ ورکشپ کروں یا اپنا ورٹس اپ جو گروپ ہے ایکٹنگ کا وہ ایکٹیو کروں اس کے تھروں آپ سے کنیکٹڈ رہوں یا جو میں اپنے شوز آگے کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ لوگوں کو لے کے میں وہ کروں وہ بڑا ایک یونیک آئیڈیا ہے بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے اور وہ میں ابھی ریوین نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے میں وہ شوٹ کروں گا اور ریلیز کروں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہوگا اور آپ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں وہ چیز ہے پھر کلیبریشنز کا ٹائم ہی ہے پوری دنیا میں کلیبریشنز ہوتی ہیں ایکٹر، رائٹر، ڈیریکٹر پریڈیوسر یہ مل کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سیل بیس پہ کام کرتے ہیں مختلف چیزیں ہیں انٹرنیٹ پہ چیزیں بکتی ہیں بہت سارے شوز ہیں جو لوگوں نے ایسے شروع کیے وہ چینلز نے خرید لی اب وہ چینلز کے لیے بنتے ہیں تو جو کلیبریشن ہے اس کو بھی سمجھیں کہ اگر آپ لکھ سکتے ہیں کچھ تو آپ کوئی پیس لکھیں اور جو باقی لوگ جو ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ ملائیں ٹھیک ہے ہماری ٹیم بن جائے گی آج ساہستہ میں آپ کو یقین جلاتا ہوں کیونکہ میں ایک پلاننگ کے اوپر کام کر رہا ہوں وہ پلاننگ یہ ہے کہ جتنے لوگ میرے ساتھ جڑنا چاہیں وہ جڑ سکتے ہوں میرے سسٹم میں اتنی گنجائش ہو کہ سارے لوگ اس میں جڑ جائیں میرے ساتھ اور پھر ہم مل کے کام کریں مختلف ٹیم میں بنی ہو مجھے کچھ لوگوں نے ابھی کانٹیکٹ کیا وہ رائٹر ہیں وہ بہت ہی اچھا ہوں لکھا ہے مجھے بڑی خوش ہوئی تو دیکھیں جیسے وہ رائٹر آگے ہیں ان سے ہم کہانی لیں گے کسی کے پاس کچھ جگہ ہوگی کوئی گاؤں کی سٹوری ہے تو ہم کسی گاؤں میں شوٹ کریں وہاں رہیں اور شوٹ کریں تو یہ کلیبوریشن ہوتی ہے ہمیں وہ بندہ رہنے کی جگہ دے دے گاؤں میں اور ہمارے پاس پانچ چھے ایکٹرز ہوں ان ایکٹرز کو کام ملے گا اس رائٹر کا لکھا ہوا ڈراما شوٹ ہو رہا ہوگا تو بے شک اگر سب کو پیسے نہیں مل رہے لیکن سب کو کام مل رہے اس کو کہتے ہیں کلیبوریشن تو جب یہ چیز بکتی ہے تو سب کو پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں بکتی کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں تو کلیبوریشن میں اس میں سے لوگ نکلتے ہیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے لوگ ان کو کاسٹ کر لیتے ہیں شفقت امانت کو جو گانا شفقت امانت صاحب ہمارے جو سنگر ہیں ان کا جو گانا ان کو ملا میتوا وہ ان کو ملا کے ان کا گانا ریڈیو پر سنا یا انڈیا کے کسی پیڈیوسر میں اور ان کا یار یہ بہت اچھا گار ہے اس بندے سے گانا گواہ لیتے ہیں وہ جو شاروخ خان پہ شاروخ صاحب پہ جو پکچرائز ہوا ہے میتوا جو گانا ہے وہ ریڈیو پر سن کے تو ایسے ہی ہے کہ کوئی کام کسی نے تھوڑا سا کہیں دیکھ لیا کوئی چیز وائرل ہوگی دیکھ لی تو انہوں نے ان کو کاسٹ کر لیا تو پہلے تو یہ تھا کہ ٹی وی کے چکر لگاتے رہتے تھے ٹی وی کے دفتر جاتے رہتے تھے پی ٹی وی کے باہر لمبی لائن لگی ہوتی تھی دھوپ میں لوگ کھڑے ہوتے تھے جون جولائی کی دھوپ میں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے اندر جانے کے لیے ایونیو سٹوڈیو کے باہر لائن لگتی تھی باری سٹوڈیو کے باہر لائن لگتی تھی کہ جب ہی اندر جانے دو ہم نے ایکٹر بننا ہے ہم نے شوٹنگ دیکھنی ہے تو کوئی جانے نہیں دیتا تھا اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو انٹرنیٹ ہے آن لائن چیزیں پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب چینلز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ویب سیریز ہیں تو یہ ساری جو ابھی اس میں پیسہ نہیں ہے ویب سیریز میں ابھی پیسہ نہیں ہے اور کیونکہ لوکل بنتی ہیں لوکل کسی چینل پر ریلیز ہوتی ہیں میں جو بھی بناوں گا میں اپنے چینل پر ریلیز کروں گا ٹھیک ہے تو اس میں تو پیسے نہیں ہوتے کیونکہ پیسے آئیں گے تو پیسے ملیں گے تو یوٹیوب چینل سے جو جن کے ملینز میں فالورز ہیں ملینز میں سبسکرائبرز ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں جن کے تھوڑے ہیں میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں میں نے آج تک نہیں کہا تو پھر بھی وہ چینل جو ہے وہ مونٹائز ہے میرا جو چینل ہے تو ایسے لیکن مونٹائزیشن سے یہ نہیں ہوتا کہ اتنے پیسے آنے شروع جائیں کہ آپ بہت ہی لکھ پتی ہو جائیں گے اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہونے چاہیے بہت زیادہ ویوز ہونے چاہیے بہت زیادہ آورز ہونے چاہیے کہ لوگوں نے آپ کا چینل دیکھا اور پھر پیسے مل جائیں گے تو اس میں پیسے نہیں ہوتے اس میں کام ہوتا ہے اس میں کریڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کریڈٹ یہ ہے کہ آپ کو میں کاسٹ کرتا ہوں مثال کے طور پر تو آپ کے ہاتھ میں ایک اپیسوڈ آ جائے گی جو آپ لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ دیکھو یہ میں نے ایکٹنگ کی ہے تو ایک اپیسوڈ آپ دکھا سکیں گے اور اس سے پھر آگے کام آئے گا تو مجھے جو کام ملا تھا میں نے شارٹ فلم کی تھی میں نے شارٹ فلم میں ایکٹنگ کی تھی میں اس کی ڈی وی ڈی لے کے ہر بندے کے پاس گیا تھا ہر بندے کو جا کے دکھائی کیونکہ مجھے یہ بہت برا لگتا تھا کہ میں سفارش کروا ہوں کوئی کہے جی کہ جی اس لڑکے وہ کاسٹ کر لیں تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں یا میں کہوں گا جی سر مجھے کاسٹ کر لیں پلیز دیکھیں میں آیا ہوں آپ سے ملنے بڑی دور سے تو آپ مجھے کام دے دیں مجھے یہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا تو مجھے یہ بہتر لگا کہ میں نے ایک شارٹ فلم بنائی اس میں میں ایکٹنگ کر رہا تھا میں نے اور میرے دوست نے بنائی اس میں میں ایکٹنگ کر رہا تھا وہ ڈی وی ڈی لے کے میں ہر بندے کے پاس گیا لہور میں جو اندر ڈرامے بناتا تھا ایون جو سوچ رہا تھا کہ میں ڈراما بناتا ہوں میں اس کے پاس بھی پہنچ گیا اس کو جا کے بھی ڈی وی ڈی دکھائی گیا دیکھو یہ میں نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے میں اس طرح کے ایکٹر ہوں تم یہ ڈراما بنا رہے ہو مجھے کاسٹ کر لو تو اس طرح مجھے کام ملنا شروع ہوا تو یہ ضرور ہے کہ میں جو آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ دیکھیں ایک اپیسوڈ کروں جو لوگ ٹیلنٹڈ ہوں گے جو لوگ جن کے اندر مجھے سپارک نظر آئے گا اور ٹیلنٹ کے ساتھ مجھے ان میں ایک پورا ڈسپلن نظر آئے گا ایکٹر کا ٹھیک ہے وہ تمیز والے ہوں گے وہ بات کو سمجھیں گے وہ بات کو مانیں گے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ بے سبریں نہیں ہوں گے وہ یہ نہیں ہوگا انسٹینٹ ہیٹ ہونے کہ میں جی آیا ہوں تو میں تو بس سپر شاہر ہوں میں ہٹ ہو جاؤں وہ پھر ٹک ٹاک جوائن کر لیں کیونکہ وہ وہ پھر ٹک ٹاک کا فارمیٹ ہے کہ دس سیکنڈ کی ویڈیو ادھر سے چلتے ادھر چلے جو ادھر چلتے ادھر چلے جو دوسروں کی گانے پہ آن سبحہ دو رونے کی ایکٹنگ کر دو تو اس سے آپ دیکھ لو اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے لوگ آپ کو بے شک ملینز لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ اس واہ واہ سے کچھ نہیں ہوتا اس سے آپ ایکٹر نہیں بنتے ٹھیک ہے ایکٹر اور ہوتا ہے تو مجھے جس میں لگے گا کہ آریے اس کو پوش کرنا چاہیے سا آدمی میں ٹیلنٹ ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اس کی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو ہم کریں گے تو ہو سکتا یہ کل کو مطلب پاکستان کا آمر خان بن جائے شارو خان بن جائے یا ہم ان کی یا جو آپ ہیں ایز وٹ یو آ وہی آپ اتنے بڑے ہٹ ہو جو تو اب میں ان لوگوں کے نام اس لئے لے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی کوپی کرنی ہے یا وہ ان کو ہم کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں انہوں نے بڑا اپنا نام بنایا ہے بڑا وہ بہت بڑے ایکٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان جیسا بننا ہے میں ان کی کامیابی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ شو کر کے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک اپیسوڈ ہوگی آپ کہہ سکیں گے کہ ہر میں نے اس اپیسوڈ میں ایکٹنگ کی ہے اور ایک دن میں آپ کو دوں گا کہ اس دن آپ ایک ایکٹر کی لائف جیئیں گے ایک دن میں آپ کو ایسا دوں گا کہ اس دن آپ اس طرح بیہیو کریں گے وہ دن آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ آپ جیسے ایکٹرز کرتے ہیں نون مشہور ایکٹرز وہ والا دن آپ کی زندگی میں ہوگا کہ آپ آئیں گے آپ میک اپ کروائیں گے اپنا ڈریسز دیکھیں گے اپنے سین ریڈ کریں گے اور ایکٹرز کے بیچ میں ایکٹنگ کریں گے سین ریکارڈنگ کرائیں گے تو وہ شو تو ہم کریں گے کریں گے وہ تو میں انشاء اللہ تعالی آپ لوگوں کو ساتھ کروں گا ہی کروں گا تو باقی یہ ہے کہ اپنے اوپر دھیان دو تھوڑا اور ایک تو میجر ٹیلنٹ ہے مین ٹیلنٹ ہے باقی جو سب ٹیلنٹ ہے یعنی کہ اس مین کے علاوہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہیں ان کے اوپر کام کریں اور اپنے آپ کو بڑی چیزوں کے لئے تیار کریں بڑی چیزیں یہ ہے کہ کلیبریشنز ہے ٹھیک ہے اب یہاں بیٹھ ہوا ایک سنگر جو ہے وہ امریکہ کے ایک سنگر سے کلیبریشن کر لیتا ہے وہ ادھر سے ریکارڈنگ کر کے بہتا ہے یہ ادھر سے ریکارڈنگ کرتا ہے دونوں کو ملا کے گانا بن جاتا ہے تو کلیبریشنز بہت بڑے لیول پر ہو رہی ہیں لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں میں نے سین کو ریکارڈ کیا ہے کسی کے اس کے لیے انہوں نے میرے کسی ویڈیو کے لیے انہوں نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے ہم نے ان کو جوڑ کے ایک نئی چیز بنا دیا ہے تو کلیبریشنز کا ایک وہ پورا ایک مارکٹ ہے ایک پوری دنیا ہے اور آپ جہاں بھی ہیں چھوٹے شہر میں ہیں بڑے شہر میں ہیں جہاں بھی ہیں اپنا ذہن کھلا رکھیں اور صرف ایکٹنگ کے اوپر نہ تکیا کریں مطلب کہ صرف ایکٹنگ کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں اور بھی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ایکسپلور کریں خود کو ایکسپلور کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے ہو سکتا ہے کسی کے آواز بڑی اچھی ہو کوئی ساتھ کہتا بہت اچھا ہو کوئی شاعری کر لیتا ہو کوئی لکھ لیتا ہو کوئی ایڈٹ کی سنس بڑی اچھی ہو کوئی اینیمیشن بڑی اچھی کر لیتا ہو ٹھیک ہے کوئی ایگزیکشن ڈیریکشن میں کسی کا بڑا ذہن جلتا ہو تو تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو چیک کریں اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنا دوسرا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ضرور ڈھونڈیں تاکہ ہر جو چیز ہے ابھی میں کچھ چیز شوٹ کرنے کے لیے شاید ملک سے باہر جاؤں گا تو اب اس میں سارے جو لوگ ہیں وہ مختلف چیزیں کر رہے ہوں گے مثال کے طور پر کوئی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے میں نے کچھ پروجیکٹ ایسے پریڈیوس کی ہے جن میں میں نے ایکٹنگ نہیں کی حالانکہ میرا اتنا دل کرتا ہے ایکٹنگ کرنے کو میں نے اس میں ایکٹنگ نہیں کی مجھے ایسا لگا کہ یار میں اگر ایکٹنگ کروں گا تو میرا یہ پرڈکشن والا سارا جو کام ہے نا یہ کون دیکھے گا تو اگر میں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو محدود رکھنا پڑے گا صرف پرڈکشن کی طرف میں ایکٹنگ بھی کروں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ ہر دفعہ ایکٹنگ ہی کر رہا ہو آپ ایک دوہ کچھ اور کر رہے ہیں ایک دوہ آپ پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں جب میں رفی بھی تھیٹر میں سیکھ رہا تھا تو میں لکھتا تھا حالانکہ میں ایکٹنگ کرنے کیا ہوا تھا انہوں نے مجھے لکھنے پر لگا دیا تو میں وہاں پر سٹکوم ایک جیسی چیز تھی مزائیہ خاکے ہوتے تھے وہ لکھتا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے آوازیں نکالنے پر لگا دیا ڈبنگ کے اوپر تو میں کریکٹر ڈبنگ کرنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے مجھے بیکسٹیج منیجمنٹ پر لگا دیا ڈراما کوئی ہو میں ایکٹر بننے آیا ہوں سٹیج پر ایکٹنگ اور لوگ کر رہے ہیں میں ایکاری نہیں رہا میں پیچھے ونگ میں ہوں میں اسسٹ کر رہا ہوں پروڈکشن کو اسسٹ کر رہا ہوں تو رہیسلز کروا رہا ہوں ایکٹرز کو بٹھا رہا ہوں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے یہ لیں سکرپٹ آپ ریڈ کریں آپ کریں یہ والی مینجمنٹ کر رہا ہوں لیکن پھر یہ ہوا کہ اس سے اگلے سال میں نے لیڈ کیا میں آن سٹیج تھا میں آکٹنگ کر رہا تھا تو یہ بورا ایک پروسس ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھیں یہ صرف کوئی ایک چیز نہیں ہے رتک روشن پہلے اپنے باپ کا سسٹنٹ تھا ٹھیک ہے راکیش روشن ان کے فادر ہیں وہ ڈیریکٹر تھے اور یہ اسسٹ کار رہا تھا ہیرو شارو خان تھا کوئلہ میں ٹھیک ہے یہ اسسٹنٹ ہے ابھیشک بچن امیتہ بچن کے اسسٹنٹ تھے اور وہ ٹی بھائے تھے یعنی کہ چائے بھی بلاتے تھے ایکٹروں کو حالان کہ وہ بوسٹن یو ایسٹی سے فلم میکنگ یا کچھ پڑ رہے تھے وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ان کو چھوڑ کے آنا پڑا تو وہ آفیس بھائے تھے اپنے آفیس میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حالات اس طرح کے تھے کہ ہم بہت زیادہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے پیسے نہیں تھے تو ہم خود ہی سارا کچھ کرتے تھے ایکٹروں کے بیگ بھی اٹھاتے تھے ابھیشک بچن ایکٹر آیا کوئی شوٹنگ پہنچے ہیں ہوتل ان کو پچھانا ہے تو بیگ بھی اٹھا کر رکھنے ان کو ہوتل سے پک کرنا چائے بھی لانا کھانا کھلا تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس میں یہ نہ سوچیں کہ میں نے اپنے سیٹ پہ صفائی بھی کی ہوئی ہے ایک شوٹ ریڈی ہے ایکٹر کھڑا ہوا ہے اب جو صفائی کرنے والا آدمی ہے اس کو ہم نے کسی اور کام بھیجا ہوا ہے وہ کہیں اسٹوڈیو سے باہر ہے تو کیا میں اس کا ویڈ کروں گا کہ وہ آئے اور یہ تنکے جو پڑے ہوئے ہیں یا تھوڑی سے ڈسٹ پڑی ہے وہ صاف کرے گا نہیں میں اپنے کام سے پیار کرتا ہوں میں نے خود سٹوڈیو کا فلور جو ہے وہ صاف کیا ہوا جھاڑو لگانا کپڑا مارنا میرا کام ہے میں کام کر رہا ہوں میرے کام کا حصہ ہے ہی اب میں سوچوں نہیں میں تو ایکٹر ہوں نہیں ہوں میں تو اسٹار ہوں نہیں ہوں میں تو بیسٹ ایکٹر نومنیٹڈ ہوں میں تو نیشنل میں میری پی ٹی وی نیشنل ریبارٹس میں بیسٹ ایکٹر کی نومنیشن بھی تھی پہلے ڈرامے سے روجر اس کا نام تھا تو میں کہوں کہ نہیں جی میں تو بڑا بیسٹ ایکٹر ہوں میں تو اب یہ نہیں کروں تو ایسے نہیں ہوتا آپ کو سارا کچھ کرنا ہوتا ہے اس کام کا کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ پورا کام سمجھیں پورے کام کو سمجھیں اور خود کو ایک انٹرٹینر کی طرح دیکھیں اور خود کو ایسے دیکھیں کہ آپ نے ایک محدود نہیں رہنا اس چیز میں محدود نہیں میں نے ہوسٹنگ بھی کی ہوئی ہے چینلز کے شوز ہوسٹ کیے ہوئے ہیں لائف شو ہوسٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں میں نے تو یہ کرنا ہے میں نے یہ نہیں کرنا ہوں یہ سارا کچھ آپ خود ہیں آپ ہی ڈریکٹر ہیں آپ کے اندر رائٹر بھی ہے آپ کے اندر سنگر بھی ہے آپ کے اندر بوائس آور آرٹسٹ بھی ہے آپ چیک کریں خود کو دیکھیں اندر سے کیا کیا نکلتا ہے اللہ نے آپ کو بہت ساری اس سے نوازہ ہوگا نوازہ ہے آپ کی جو ویڈیوز مجھے آتی ہیں آپ کی جو بات چیت میں سنتا ہوں آپ کی جو قویسٹنز ہوتے ہیں آپ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور اپنی اس انٹیلیجنس کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پہچانیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے وہ نے اپنے رب کو پہشان لیا ایکشیلی کیونکہ جس کو خود اپنا نہیں پتا اس کو کیا کسی چیز کا بدا لگ سکتا تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں اور جوڑے رہیں میرے ساتھ کیونکہ ہم نے آگے کام کرنا میں نے تو یہی کام کرنا میں نے تو کوئی کام کرنا نہیں تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہے ویڈیو اگر دیر سے آتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی معذرت اور باقی لازٹ میں میں پھر بتا جاتا ہوں کہ چودہ پندرہ سولہ ہماری ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے کنفرم نہیں ہے کنفرم کروں گا ٹینٹیٹیو ہے تیاری کریں جو لوگ سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ تیاری کریں کہ چودہ پندرہ سولہ کو لاہور میں ایکٹنگ وارکشاپ نے انہوں نے آنا ہے ٹھیک ہے نا اور منڈے کو مجھے اس کی کنفرمیشن کا لیٹر بھی مل جائے گا میں اناؤنسمنٹ بھی کر دوں گا ویڈیو کے طرح بھی اور وائس میسج اور جو آپ سب لوگوں کو میں نے پہلے بھی کیا ہے جو لوگ سلیکٹڈ ہے جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ان کو میں نے اپنا وائس میسج کیا ہے دو تین دن پہلے اور ان کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں چیزوں کے بارے میں انفرشنیٹلی جو نہیں سلیکٹ ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اگلی ایکٹنگ ورکشاپ میں زہور جوائن کریں یا ورٹس اپ گروپ جب ایکٹیو ہوتا ہے اس کو جوائن کریں ان میں سے جڑے رہیں ہم نے آگے جا کے کام کرنا ہے انشاءاللہ مل کے اور گھبرائیں نہ پریشان نہ ہو لیکن محنت ضرور کریں محنت کریں اپنے اوپر اپنے تلفز پہ محنت کریں اپنی باڈی لینگویج پہ محنت کریں سیکھیں اور جو آج کا لیسن ہے جو آج کی ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایکٹنگ کے علاوہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو جانیں پہچانیں پالش کریں بڑا ضروری ہے وہ کام آئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ ہینے موسیقی